اسلام علیکم دوستو دوستو ایوب خان کو آرمی چیز بنے ایک ماہ ہی ہوا تھا 23 فروری 1951 کو میجر جنرل اکبر خان اور ان کی احلیہ نے اپنے گھر پر ایک دعوت کا اکمام کیا جس میں چند فوجی افسران اور بیگم نسیم محمد کے حامدہ تین دیگر سویلین شہری بھی موجود تھے جن میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے اس ملاقات میں اکبر خان نے گورنٹ جنرل خادر نازم الدین اور غزیر اعظم لیاقت علی خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا ان دونوں کی راولپنڈی آمد ایک ہفتے تک متوقع تھی اس منصوبے کے تاک گورنٹ جنرل خادر نازم الدین کو بجبور کیا جانا تھا کہ وہ لیاقت علی خان کی حکومت کو برطرف کر کے ایک عبوری حکومت کی تشکیل کا اعلان کرے جس کے سربراہ خود جنرل اکبر خان ہو گئے یہ منصوبہ کیسے سامنے آیا کیا یہ واقعی سازش تھی یا فوجی سربراہ کی امریکہ نماز پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے راستے کے پتھلوں کو اٹھانا اس سازش کے محرکات کیا تھے یہی سب کہانی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو جنرل اکبر خان کیام پاکستان کے بعد تب سے سینئر جنرل تھے اور کمانڈر ان چیف کے لیے نامزد بھی تھے لیکن ان کے آرمی چیف نام بننے کی وجہ گزشتہ کس میں ہم بتا چکے ہیں دراصل کیام پاکستان کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد بھارت نے سینئر نگر میں اپنی پوجی اتار دی پاکستان کی جانب سے قبائلی بٹھانوں کے لشکر مزفر آباد کی سرک پر آگے بڑھتے ہوئے بارہ گولہ سے گوتے ہوئے وادی کی جانب بڑھتے جا رہے تھے جبکہ انڈین آرمی سینئر نگر میں ہوائی جہازوں کے ذریعے اتاری گئی اور اس نے قبائلیوں کی پیش قدمی کو روک دیا اکبر خان اس وقت برگیڑیر تھے اور قبائلیوں اور دیگر پاکستانی جنگ جوہوں کی قیادت کر رہے تھے جبکہ جنرل تارک ان کا کوٹ نیم تھا انہوں نے آرمی چیف جنرل ڈگریس گریسی سے کشمیر میں فوج ادارنے کے درخواست کی تھی اور قائد عظم نے بھی اس کا حکم دیا تھا لیکن گریسی نے ان کے حکم کو نظر انداز کر دیا لتیتن وسائل کی کمی کے باعث بھارت سنین اگر پر قابض ہو گیا قائد عظم کی وفات کے بعد خاجہ ناظم الدین ڈورڈر جنرل بن گئے اور انیس سنچاس میں لیاقز علی خان نے جنگ بندی قبول کر لی اس معایدے نے اکبر خان کو سخت مایوس کیا وہ جدو جہد جاری رکھنا چاہتے تھے لہذا انہوں نے حقومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ شروع کر دیا پھر آچہ زفراللہ پوشنی لکھتے ہیں کہ ایک طرف ویڈر جنرل اکبر خان کی پلاننگ کر رہے تھے اور مختلف افسروں کو اپنی سکیم کی طرف راضب کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف حکومتیں وقت دے بھی ان کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھنی چنو کر دی اکبر خان کی بیگم نصیم جہاں جو اس وقت کی مشہور سیاسی لیڈر بیگم شاہ نواز کی بیٹی تھی وہ جہاں بیٹھتی حکومت کی پالیسیوں اور کارت کردگی کو آرے ہاتھوں لیتی تھی اب ادر ایک جنرل کی بیوی ہر جگہ پوت کی برائی کرتی رہے گی تو کیا حکومت کوئی اس کی خبر نہیں ہوگی جنرل ایو خان نے جو اب جنرل ڈیگرس گریسی کے بعد پوت کے سربراہ مقرر ہو گئے تھے اکبر خان کو جی ایٹ کیو پہ دائینات کیا تاکہ برائے راست اس ایڈویجن کی کمانڈ ان کی ہاتھ میں نہ آئے اور وہ کمانڈر ان چیف کی نظروں کے سامنے رہیں مہار گیپ اکبر خان نے مختلف پوجی افصالوں سے اور بعد میں کچھ سویلی لوگوں سے اپنے ملاقاتیں اور گفتبوں کا سلسلہ جاری رکھا بلاخر 23 فروری 1950 خود راول پنڈی میں جنرل اکبر خان کے گھر میں میٹنگ تہہ ہو جاتی ہے اصغر علی خان جو کس میٹنگ میں شامل نہیں تھا لیکن اس نے اس کی اطلاع گورنر صبح سارت موجودہ کے پی کے آئی آئی چندری گھر تک پہنچا دی اور یوں لیاقت علی خان نے اطلاع ملتے ہی ان پندرہ افراد کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا زفرولہ پوشنی نے اپنی تصنیف میں کہا کہ اس رات پنڈی سازش کیس کے ارکان کسی لتیجے تک نہیں پہنچ پائے تھے پیز اور سجاد زہیر بھی اس غیر محبولی اور غیر جمہوری عمل کے حق میں نہیں تھے انہوں نے اس کے شلاف دلائل دیے آٹھ گھنٹے کے تندو تیز بیس سو تمہیز کے بعد پھر آخر جنرل اکبر خان کے پیش کردہ منصوبے کو ناقابل عمل سمجھ کر رد کر دیا گیا لیکن حبومت موقف اپنایا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی سالمیت کے لئے خطرہ تھا اس لئے پوری کی رفتاریاں عمل میں لائی گئیں گرفتار ہونے والے افران اور غیر فوجی ملزمان پر مقدمات چلانے کے لئے ایک خصوصی ٹریبینل تشکیل دیا گیا پاکستان کی آئن ساز اسمبلی میں قانون سازی کی گئی ان ملزمان پر جو الزامات آئیت کیے گئے اس کے تحت انہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی جس کی سب کو توقع تھی اس خصوصی ٹریبینل کے قانون کا نام راور پنڈی کانسپیریسی ایکٹ رکھا گیا اس قانون کے تحت ملزمان کو کئی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا اور کسی بھی فیل ٹرائل کی میار سے اس قانون کو جائز نہیں کھا جا سکتا تھا اس قیسلے کے اشراف اپیل کا حق بھی نہیں تھا یہ قانون ایک مقدمے کے حالات و واقعات اس حاملے رکھ کر بنایا گیا تھا اس قانون میں نہ زمانت کا حقہ نہ جیوری کا فحافی اور بانشور علی جعفر زیردی اپنی دیاد داشتوں پر مجھتے کتاب باہر جنگل اندر آگ میں ارکموڈول جنجوہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تیس بروی کی اس میٹنگ میں شریک تمام اپنار کی امینس نظریات کے حامی نہیں تھے بلکہ سامراج دشمن اور وہیں بے وطن تھے ان میں سے کچھ تو بقول سابق ایر کموڈول جنجوہ کیمونس دشمن تھے برگیڑی لطیف تو تحجد گزار اور کیمونس دشمن تھے برگیڑی سادق تو نماز روزے کے بابند تھے کرنل محمد ارباب کا کیمونس سے کوئی تعلق نہیں تھا کرنل زیاؤدین تحجد گزار اور کیمونس دشمن تھے ریبنل نے پانچ جنوری انیس سو تریپن کو مقدمی کا فیصلہ سنایا جنرل اکبر کو بارہ برس قید کی سزا سنائی گی جبکہ بعد کی اصلان کو چند برسوں کی قید سنا دی گئی بیجر جنرل نظیر آمد کو عدالت کے برخواست ہونے تک قید کی سزا دی گئی فیضا مر فیضا سجاد زہیر کو پانچ پانچ برس کی سزا سنائی گئی بیگم نسیم اکبر کو دو برس قید میں رکھنے کے بعد بری کر دیا گیا ریبنل نے نسیم کے بارے میں کہا کہ انہیں تازر کلم تو تھا لیکن وہ اکبر خان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ہر بات ماننے پر مجبور تھی تلنیس اکاون کی راول بندی سازش کے بارے میں مبسرین کہتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر پاکستانی افواد کی ایک سیاسی حبومت خطقتہ پلٹھنے کی پہلی کوشش تھی اس کے علاوہ اس مبینہ سازش میں ایک اور منفرد بات یہ تھی کہ یہ واحد مبینہ سازش ہے جس میں پاکستان کی ایک ٹیکولر اور کیمنس پارٹی پر پاکستان کے ساتھ ساز بات کرنے کا الزام بھی لگا جبکہ اس کے برد جنوارد اکھین نے اس معاملات پر تحقیق کیا اور سازش کے ثبوت مانگئے ہیں ان کے بقول اصل سازش حکومت کا تختہ اُلٹنے کی نہیں تھی بلکہ اصل سازش تختہ اُلٹنے کے نام پر قوم پرست پاکستانی فوجیوں اور کیمنس لذریہ ذکھرے والوں کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تیار کی گئی تھی جو کہ اس دور کی سرجم اور امریکی ہر جاب والیتی کا ایک حصہ تھی